بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یو ٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام جنرل باجوا جنرل فیض حمید اور جاوید چودری کے خلاف ایف آئی آر اور نوٹسز جاری ہو چکے ہیں اور معاملہ جو ہے کھیل جو ہے وہ ایک انتہائی دلچسپ مرحلے میں داخل ہو چکا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ سنگین ترین الزام جو ہے وہ لگ چکا ہے ان پر اسلام وارد ہائی کوٹ سے بریکنگ نیوز ہے اب تک کی سب سے بڑی خبر ہے جبکہ امران خان کے سائفر کیس کی سماعت کا احوال بھی آپ کے سامنے رکھنا ہے فرد جرم آئند کرنے کی تاریخ دے دی گئی ہے اور بڑی دلچسپ سماعت ہوئی امران خان کی جیل کا سیل توڑنے کی اس کی دیوار توڑنے تک کی بات ہو گئی ہے اور یہ معاملہ کیا ہے یہ ماجرہ کیا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ لاہور سے بھی پنجاب حکومت نے ایک ایسی خبر پنجاب حکومت کی طرف سے آئی ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک دھچکہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے اس وقت اچھی خبریں کم ہی آ رہی ہیں سٹیٹ کے محاص سے سسٹم کی طرف سے عوام کی طرف سے اچھی خبریں ہیں یہ میں نہیں کہتا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے مایوسی ہے لیکن یوں لگ رہا ہے کہ جس طرح سے نگران وزیراعظم صاحب نے کہا کہ ایٹ ایز امران خان ورسز دھ سٹیٹ یہ ریاست با مقابلہ امران خان ہے تو انفورچنیٹلی یوں لگ رہا ہے کہ اس ساری کی ساری صورتحال کے اندر یہ پورا جو ایشو ہے اس میں اب امران خان صاحب کے لیے مزید بھی ریاست کی جانب سے یا سسٹم کی جانب سے کوئی اچھی خبریں نہیں آنی ساری خبریں اور ساری ابھی تک کی تازہ ترین ڈیولپمنٹ صاحب کے سامنے رکھتا ہوں اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک ضرور کر لیں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پنجاب حکومت نے جناہ ہاؤس حملہ کیس میں ملزمان کے جیل ٹرائل کا نوٹریفیکیشن جاری کر دیا ہے اس سے پہلے امران خان صاحب کا سائفر کیس جو ہے اس کا جیل ٹرائل چل رہا تھا لیکن اب نو بائی کے واقعات جو ہیں ان میں بھی اب رپورٹنگ نہیں ہو سکے گی عدالت کے اندر دلائل اس طرح سے اور یہ سارے معاملات جو کہ ایک نومل عدالت کے اندر ایک نومل کوٹ کے اندر ہوتے ہیں اور ان لوگوں کو لایا جاتا ہے یہ سب کچھ جو ہے ان کا اس وقت آپ کہلیں کہ لیمٹ کر دیا گیا ہے اب یہاں پر اس وقت بتایا یہ گیا ہے نوٹریفیکیشن ایک جاری ہوا ہے اور اس کے مطابق تمام ملزمان کا ٹرائل لاہور کی سینٹرل جیل میں ہوگا اسکری ٹاور پر حملے کے مقدمے کا ٹرائل بھی جیل میں ہوگا تھانا شادمان پر حملے کے مقدمے کا ٹرائل بھی جیل میں ہوگا پروسیکیوشن نے ملزمان کے خلاف چالان مکمل کروا کے عدالت میں جمع کروا رکھے ہیں سپیشل پروسیکیوٹر فرہاد علیشان نے کہا کہ جناہ ہاؤس حملہ کیس میں گرفتار تمام ملزمان کا ٹرائل اب جیل میں ہوگا جج ارشد جاویج جیل میں جا کر ان ملزمان کا ٹرائل کریں گے جناہ ہاؤس حملہ کیس میں ملزمان کی تعداد بہت زیادہ ہے ملزمان کو روز جیل سے عدالت لاہور اور واپس لے کر جانا مشکل ہے اور ہماری یہی کوشش ہے کہ مقدمے کا ٹرائل جلد از جلد مکمل ہو سپیشل پروسیکیوٹر نے کہا کہ ایٹی سی جو انصداد دہشتگردی کے رولز ہیں ان کے تحت جناہ ہاؤس حملہ کی سماعت روزانہ کی بنیاد پر ہوگی چیمن پی ٹی آئی کی جراہ ہاؤس حملہ کیس میں زمانت خارج ہوئی ہے چیمن پی ٹی آئی کو بزریہ ویڈیو لنک جیل ٹرائل میں شامل کیا جائے گا یعنی کہ عمران خان صاحب کبھی اس میں ٹرائل ہوگا فرد جرم لگے گی انہیں ویڈیو لنک کے ذریعے اور باقی لوگ جو ہیں ان کا جیل کے اندر ٹرائل ہوگا جتنے لوگ پی ٹی آئی کے پکڑے گئے ہیں نو مائی کے واقعات میں یہ معاملہ بڑا اہم ہے دوسری جانے خصوصی عدالت نے سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی پر سترہ اکتوبر کو فرد جرم آئد کرنے کی تاریخ مقرر کر دی ہے اسلام آباد کی آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات زلقر نین نے پی ٹی آئی کے باعث چیمن شاہ محمود قریشی کے خلاف اڈیالہ جیل میں کیس کی سمات کی جس سلسلے میں سپیشل پروسیکیوٹر ظلفکار نقوی وکیل سفائی سلمان صفدر ایف آئی اے کی ٹیم اور تفتیشی افسر چالان کی نقول کے ہمراہ عدالت میں پیش ہوئے اس دوران شاہ محمود قریشی کی بیٹی اور بیٹا زین قریشی بھی اڈیالہ جیل پہنچے سمات کے دوران سائفر کیس میں چالان کی کوپیاں تقسیم کر دی گئیں بلاخر عدالت نے چیمن پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی پر فرد جرم آئیت کرنے کی تاریخ مقرر کر دی جو کہ سترہ اکتوبر کو آئیت کی جائے گی عدالت نے کیس کی مزید سمات سترہ اکتوبر تک ملتوی کر دی ہے اور یہ ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ ایک ہفتے کا ٹائم ہوتا ہے اس کے بعد ہی فرد جرم لگتی ہے اس کے بعد اب آپ دیکھئے گا جو ٹرائل ہوگا عمران خان صاحب کا اور شاہ محمود قریشی صاحب کا اس میں شاید تو شاہ خانہ کیس کے ٹرائل کو لوگ بھول جائیں وہیں دوسری جانب سائفر کیس میں گرفتار چیمن پاکستان طریقہ انصاف عمران خان نے اڈیالا جیل کا سیل اٹک جیل کی نسبت چھوٹا ہونے کا شکوا کیا ہے ذرائع کے مطابق آج سائفر کیس کی اڈیالا جیل میں سمات کے دوران چیمن پی ٹی آئی عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو عدالت سے متصل جالیوں والے کمرے میں لائے گیا جہ جب الاسناس ذلقر نین کے حکم پر چیمن پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو کمرہ عدالت میں بٹھایا گیا چیمن پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی سات سات کرسیوں پر کمرہ عدالت میں بیٹھے ذرائع کا بتا رہا ہے کہ کمرہ عدالت میں پی ٹی آئی وکلا میں سے سلمان سفدر نعیم پنجوتا اور شیر افضل مروت موجود رہے ذرائع کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی وکلا نے سمات شروع ہوتے ہی ہائی کورٹ میں دائم درخواستوں کا حوالہ دیا اور سمات ملتوی کرنے کی استدا کے جس پر جج نے کہا کہ آپ کے کہنے پر نقون تقسیم کی تاریخ رکھی تھی ہائی کورٹ کے سٹیک کا کوئی فیصلہ دکھا دیں جج کی جانب سے سٹیک کے فیصلے کے اسرار پر پی ٹی آئی وکلا زائری بات ہے سٹیک نہیں دیا اسلام آئی کورٹ نے تو پی ٹی آئی وکلا پھر چپ ہو گئے ذرائق کے مطابق چیمن پی ٹی آئی نے جج جمع الاسنات زلقرنین کو سیل سے متعلق بتایا اور کہا کہ میرے ساتھ مجرموں کی طرح سلوک کیا جا رہا ہے اور عمران خان سب مجرم نہیں ہیں وہ سزا نہیں کٹ رہے وہ ملزم ہے ان پر الزام ہے ان کا بھی ٹرائل ہو رہا ہے کمرے میں چہل قدمی بھی میرے لیے ممکن نہیں ہے ذرائقہ کہنا ہے کہ جج نے چیمن پی ٹی آئی سے استفسار کیا کہ ٹرائل چلانا ہے یا نہیں جس پر عمران خان نے کہا کہ ٹرائل چلایا جا رہا ہے لیکن ہائی کورٹ میں درخواست اندائر ہیں ذرائقہ بتانا ہے کہ پولیس اہلکار نے عدالت میں بیان دیا کہ چیمن پی ٹی آئی کے اڈیالہ جیل میں سیل اٹک جیل کی نسبت بلکل چھوٹا ہے ذرائقہ مطابق شاہب عمود قریشی آج سائفر کی سماعت کے دوران مکمل خاموش رہے ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ دنوں کمر میں درد تھا جیل اکام میں میٹریس مہیا کر دیا ہے اور مجھے کوئی شکایت نہیں ہے ذرائقہ یہ بھی کہنا ہے کہ چیمن پی ٹی آئی اور شاہب عمود قریشی نے پہلے چالان کی ناکول وصول کی پھر پی ٹی آئی مقلہ کی سرگوشی کے بعد دونوں نے چالان وصول کرنے سے انکار کر دیا تاہم عدالت نے ناکول کی کوپیاں ملزمان میں تقسیم کر دی ذرائقہ بتانا ہے کہ ججب الاسنات ذرقر نین نے چیمن پی ٹی آئی کے سیل کا دورہ کیا اور سپریڈینڈنڈ جیل کو سیل میں توسی کرنے کی ہدایت کی ججب الاسنات نے سپریڈینڈنڈ کو ہدایت کی کہ چیمن پی ٹی آئی کے سیل میں قائم دیوار توڑ دی جائے دیوار ٹوٹنے سے چیمن پی ٹی آئی کا سیل تقریبا تیس فٹ سے پچاس فٹ کا ہو جائے گا یہ دیوار کس طرح سے توڑی جائے گی یہ کیا ہوگا اور یہ دیوار جو سیل کی توڑنے کا حکم ہے کہ اس پر عمل درامت ہوگا کسی اور سیل میں بھی تو رکھ سکتے مطلب چلیں سپریڈینڈ جیل کا کہنا تھا کہ سیکرٹ عدالت کے جج کی ہدایت پر جلد از جلد سیل میں قائم دیوار توڑ دیں گے اور سیل کو بڑا کر دیں گے اب ایک جانب یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو دوسری جانب عمران خان صاحب کے وکیل سلمان صفدر نے کہا ہے کہ عمران خان کی جانب سے آج احتجاج کیا گیا کہ میرے ساتھ عام قیردیوں والا سلوک کیا جائے یعنی کہ خان صاحب کے یہ موقع تھا کہ مجھے عام قیردیوں والی آپ ٹریٹمنٹ دیں اور عمران خان صاحب نے کچھ ایکسٹرا نہیں مانگا سبات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں عمران خان کے وکیل نے کہا کہ آج حجلت میں کیس ٹرائل چلانے کی کوشش کی گئی چیمن پی ٹی آئی نے آج احتجاج کیا کہ میرے ساتھ عام شہریوں کی طرح سلوک کیا جائے چیمن پی ٹی آئی نے احتجاج کیا کہ انہیں ایسا کمرہ دیا جائے جہاں رہنے کا مسئلہ ہے جیل کمرے میں چیل قدمی اور حرکت کرنا بھی مشکل ہے یہ اوپن کورٹ ٹرائل ہونا چاہیے عوام کو آگاہ ہونا چاہیے بارہ مہینے سو سے زائد مقدمات میں عمران خان عدالت آئے جیل میں ڈالنے والوں کی ذمہ داری تھی کہ عدالت میں پیش کرتے جیل میں بند کمرے میں ٹرائل دروس نہیں اس کیس کی اوپن ٹرائل اور اوپن پروسیڈنگ ہونی چاہیے تاکہ پوری قوم دیکھ سکے چیمن پی ٹی آئی کے وکیل کا غیرہ تھا کہ اسلام بہدائی کورٹ نے فیصلہ جاری کرنا ہے آج چیمن پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی نے کاپیاں لینے سے منع کیا چیمن پی ٹی آئی کا بلنڈ پریشر آج مجھے زیادہ لگا اور انہوں نے جیل میں جیل عدالت ہے اس میں سخت احتجاج بھی کیا شیرف دلبروت نے کہا کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو آج پنجران امہ جگہ پر پیش کیا گیا اس طرح دہشت گردوں کو بھی پیش نہیں کیا جاتا آج دو طرفہ سمات کے بعد ناخوش جملوں کا تبادلہ ہوا شاہ محمود قریشی کے بارے میں کوئی حکم ناما نہیں تھا جج نے اسلام بہدائی کورٹ کے فیصلے کا انتظار کیے بغیر دستخط کا حکم دیا چیمن پی ٹی آئی کو جج نے کہا کہ آرڈر شیٹ پر آپ دستخط کریں چیمن پی ٹی آئی کے وکیل کا مزید کہنا تھا کہ جج نے عمران خان سے تلخ باتیں کرنے کی کوشش کی فاضل جج کا آج سمات میں جھگڑالوں انداز تھا آج جج نے چیمن پی ٹی آئی سے تلخ باتیں کرنے کی کوشش کی اپنے آرڈر پر عمل کرانے کے لیے جج بھی کبھی ناراض ہوئے کبھی اٹھتے اور کبھی بیٹھ جاتے یعنی کہ آج جج صاحب جو ہے ان کا رنگ ڈھنگ جو ہے وہ تھوڑا مختلف لگا اچھا ایک جانب یہ ساری ڈیولپمنٹس ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی اب ذرا آتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ کیس پر اسلامباد آئی کوٹ نے ریٹائرمنٹ کے بعد قانونی رکاوٹ توڑنے اور مختلف ایونٹس کو غلط بیان کرنے سے متعلق کیس میں سابق قاروی چیف جنرل ریٹائر قبر جعوید باجوا اور سابق ڈی جی آئی سائی لیفٹنین جنرل فیض حمید جس کا معاشرے پر منفی اثر ہوا دونوں کے آرٹیکلز کو درخواست کے ساتھ لفت کیا گیا ہے جب آرٹیکلز دیکھے تو حیران رہ گیا کہ کیسے مافیا معاشرے کو پراغ گندہ کر رہا ہے آزادی اظہار رائے کی آر میں مجرمانہ رویہ سامنے آیا ہے اس لیے مقدمے کے اندراج کی درخواست ہے درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ یہ مجرمانہ ایکٹ جنرل ریٹائر باجوا اور لیفٹنین جنرل ریٹائر فیض حمید کی ملی بھگت سے ہوا لہٰذا ایف آئی اے اس پر سخت ایکشن لے باجوا صاحب میڈیا سے گفتگو نہیں کر سکتے فیض حمید صاحب نہیں کر سکتے تین سال تک میڈیا پر آپ نہیں آ سکتے لیکن باجوا صاحب نے انتھ پھیری رکھی باجوا صاحب جو ہیں انہوں نے تبایاں پھیری رکھی باجوا صاحب نے شاہد نطلاع منصور علی خان جعوید چودری کوئی صحافی نہیں چھوڑا باجوا صاحب اپنا موقع دیتے تھے عمران خان صاحب کے حوالے سے اپنے بگز کا اظہار کرتے تھے اور اس سن کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ باجوا صاحب نے جس طرح سے فوج کے سنسٹیو معاملات کو بھی اور عمران خان صاحب کے ساتھ بطور آرمی چیپ اور ان سے پرکھی نہیں گئی اندر کوئی بات باجوا صاحب سے تو اور باجوا صاحب نے تو پھر جیسے دھوڑے پٹ دی مطلب حد ہی کر دی نا تو اب اسلام بدعائی کورٹ نے شہری عاطف علی کی درخواست پر تحریری حکم جاری کرتے ہوئے کہا کہ درخواست گزار کے مطابق ایف آئی کو مقدمہ اندراج کی درخواست کے بعد بار بار استعداقی لیکن کوئی ایکشن نہیں ہوا ایف آئی نے ان پر مقدمہ درج نہیں کیا عدالتی فیصلے پر کہا گیا ہے کہ درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ ایف آئی کو حکم دیا جائے کہ مقدمہ درج کیا جائے یعنی کہ چار لوگوں پر اسلام بدعائی کورٹ جنرل کمر باجوا جنرل فیض حمید سمیت صافی جاوید چودری شاہد مطلع پیمرہ اور دیگر فریقین کو بھی نوٹسز جو ہیں وہ جاری کر دی ہیں لیٹس سی کہ معاملہ کان پر جاتا ہے لیکن ایک چیز بڑی دلچسپ ہے کہ باجوا صاحب اور فیض حمید صاحب جو ہیں ان کے گرد گھیرا جو ہے وہ ابھی بھی تنگی ہے اور ہر طرف سے مطلب ابھی تو فیض آباد دھرنا کیس جو ہے اس میں دیکھتے ہیں قاضی صاحب عدل کا میار کیا سیٹ کرتے ہیں قاضی صاحب کے ابھی ظاہری بات ہے بہت سے امتیانات ہیں ہم اچھے کی امید تو رکھ رہے ہیں لیکن بہت سے امتیانات کے اندر انہوں نے سرخرو ہونا ہے اور تاریخ کس طرح سے یاد کرے گی ہونریبل چیف جسٹس کو وہ بھی آنے والا وقت بتائے گا ان کا اپنا کردار بتائے گا وہ کس طرح سے آئین اور قانون کی بالا دستی کے لیے اقدامات کرتے ہیں یہ سب کچھ بتائے گا بہت سے خدشات بھی ہیں وہ خدشات بھی اپنی جگہ پر بڑی زیادہ اہمیت رکھتے ہیں لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ اب کیا ہے اور اس معاملے کا ultimate جو ایک solution ہے یا نتیجہ کیا نکلتا ہے لیکن ایک بڑا move ہے بڑی خبر ہے فیض حمید اور باجبا صاحب کو کم از کم نوٹس جاری ہوئے ہیں وہ عدالتوں میں آپ پیش ہو یا نہیں عدالتیں اس قابل ہیں یا نہیں کہ اس میں ایک سابق قاروی چیف اور سابق ڈی جی آئیس آئی پیش ہو سکے یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے نا عدالتیں ابھی شاید اس قابل نہ ہو لیکن ان کے جواب اب انہیں ضرور جمع کروانے پڑیں گے کومنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نگبان پاکستان زندہ بات